اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زہیر عباس اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سندھا سیری شوکین دوستوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگے کے اس پرس جو اس کے کھڑ ہوتے ہیں وہ کیسے کاٹے جاتے ہیں اور کیوں کاٹے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں کاٹے جاتے ہیں آج میں اپنے اس ہیرے کو جو آپ پریویس ویڈیوز میں ضرور دیکھ چکے ہوں گے آج میں اس کو اپنی ایک مرگی کے ساتھ کروسنگ کے لیے چھوڑوں گا ہیری مرگی کے ساتھ جو میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے لی تھی ٹھیک ہے سو اب وہ آئی تنک بریڈنگ کے لیے ریڈی ہے سو اس کے ساتھ میں پیئر کروں گا اس کو تو پیئر سے پہلے دوستوں ہم لوگ مرگے کے اس پرس کاٹتے ہیں کیونکہ آن بریڈنگ ٹائم کروسنگ کے ٹائم جو ہے وہ مرگے کی کھڑیں مرگی کو بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں اس کے زخم ڈال دیتی ہیں اور مرگی کو بہت زیادہ پرولم کر دیتی ہے پھر لاسٹ کے کچھ انڈے مرگی وای انڈے دیتی ہے وای انڈوں کا مطلب ہے کہ خالی انڈے جو نون فرٹیلائزر ہوتے ہیں پھر اس پہ اثر پڑ جاتا ہے اس کے ریزلٹ پہ ریزلٹ ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد اب میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ کو کھڑ جو اس کے مرگے کے اسپرس ہیں وہ کیسے کاٹنے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں اسپرس کٹ کرنے کے لیے آپ کو بلکل تیز دھار بلیڈ چاہیے اور بلیڈ کو آپ نے پہلے اسٹیلائز کرنا ہے میں نے اس کو پہلے اسٹیلائز کرنا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا زنگ آپ کو محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ بلکل نیا بلیڈ ہے تاکہ سیکنڈز میں یہ کٹ ہو جائے میں شروع کرتا ہوں دیکھیں سیکنڈز میں کٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستوں تو دیکھا آپ نے سیکنڈز میں یہ کٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو اسپرٹ لگا سکتے ہیں اسپرٹ کے بعد آپ اس پر سرسو کا تیل لگائیں ٹھیک ہے سرسو کا تیل کسی بھی زخم کے لیے جہاں سے بھی اگر خلقہ سا بھی خون بون نکلے تو آپ وہاں سرسو کا تیل لگائیں وہ بیسٹ ہے اس کے لیے دوستوں تیل لگا کر میں نے احتیاطاً کھڑ کو کپڑے سے بانگ دیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوسری کھڑ کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں کھڑ کٹ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے کبھی اتفاق سے ہلکی سی مائنر بلیڈنگ ہو جائے ایک دو کترے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ اس پر سرسو کا تیل لگائیں سرسو کا تیل کا پھایا رکھ دیں روئی کا بھر کے اور اس کو اگر چاہیں تو آپ باندھ لیں کپڑے سے ٹھیک ہے میں اس کو کپڑے سے باندھوں گا لیکن احتیاطاً باندھ رہا ہوں اس کا کوئی ایشو نہیں اگر ہم نہیں بھی باندھے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کبھی کبھی اس طرح کی مائنر بلکل بلیڈنگ اس میں سے ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی مرگی کو سیف رکھنا چاہتے ہیں ورنہ مرگی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کو میں ہلکا سا اس طرح سے کپڑے سے باندھوں گا جیسے میں نے اس والی کھڑے کو باندھا ہے اور آپ کی مرضی ہے کہ ایک گھنٹہ باندھیں دو گھنٹہ باندھیں یا ایک دن باندھیں میں اس کی یہ پٹی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن اتار دوں گا جی دوستوں آج نیکسٹ ڈی ہے کل ایوننگ میں میں نے اسی مرگے کی یہ کھڑیں کٹی تھی تو آج میں آپ کو اس کی نلیاں بھی دکھاتا ہوں آپ نلیاں بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ جو میں نے اسپرز کاٹے تھے اس کے یہ ماشاءاللہ سے بلکل سیٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نلیاں بھی اس کی دیکھیں مرگے کی ماشاءاللہ سے دوستوں پرسنلی اس طرح کی نلی خوشک نلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کی جو بناوٹ ہے اس کی جو پیر کی چین ہے نلی کی بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے سپرز کاٹنے سے انشاءاللہ اب یہ بہت اچھی انشاءاللہ ویڈنگ کرے گا اور اس کا ریزلٹ بھی میں آپ سے جلد شیئر کروں گا ٹھیک ہے آپ بھی مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پیر کیسا لگا میرا ہیرہ تو آپ نے پہلے بھی ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے لیکن اب بھی دیکھ لیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ یہ کیسا رہے گا یہ جوڑ کیسا ہے ٹھیک ہے مرگی آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں دیکھا چکا ہوں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی اور اگر پسند کی ہے تو مجھے ضرور 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 آپ نے فیڈبیک دینا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ایر کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ پیر آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک نے چاہا تو میں ان کا ریزنٹ آپ کو ضرور دکھاؤں گا سو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور ضرور دیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ